بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیز آئے گی کہ ان کے دل میں صحابہ کا بغز ہے جبکہ آپ کی اپنی کتابوں کے حقائق جو چیز بتلا رہے ہیں وہ حقائق یہ لوگ چھپاتے ہیں یہ مرحضہ فرمائے کیا بیان کیا ہے پہلی بات جو یہ کی کہ امام علی علیہ السلام کے فرزندان جو ہیں وہ عثمان کا دفاع کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یہ میں آپ کے خدمت میں آج یہ مسئلہ بھی حل کیے دیتا ہوں روایت جہاں سے یہ استشارت کیا جاتا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ روایت ایسی ہے کہ ان کے اپنے علماء نے ایک تو اس روایت کو ضعیف کائے اور دوسرا یہ روایت ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گی اگر میں پوری پڑھ دوں یہ مرحضہ فرمائیں آج پھر تاریخ مدینہ منورہ ابن شبہ کی اس کی جوزے سالس ہے اب جب اس میں جاتے ہیں صفحہ نمبر تیرہ سو تین روایت کی سنت ملہدہ فرمائیں زہری سید ابن مسیب سے وہ کہتے ہیں جناب عثمان جب ان کو محصور کر لیا گیا تو وہ آئے لوگوں کو کہا افیقم علی کیا درمیان علی ہے کیا تمہارے درمیان سعاد ہے لوگوں نے کہا نہیں اس کے بعد کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ تک پانی پہنچائے جب یہ خبر امیر المومنین کو پہنچتی ہے تو وہ تین مشکیزیں بھرے ہوئے پانی کے بھیجتے ہیں لیکن وہ جناب وہاں تک نہیں پہنچ پاتے اچھا اس کے بعد جب امیر المومنین تک یہ بات پہنچی کہ انہ عثمان یراد قتل کہ لوگ جو ہیں وہ حضرت عثمان کو قتل کرنے کے ادھر پہ ہیں امیر المومنین کو یہ جب معلوم ہوتا ہے تو اب وہ کیا کہتے ہیں وَقَّالَ لِلْحَسْنَ وَالْحُسْنِ اب امیر المومنین امام حسن و حسین کو کہتے ہیں کہ تم دونوں جاؤ اور دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ کسی ایک کو عثمان تک نہیں پہنچنے دینا اب یہ اس حدیث کا یہ ٹکڑا بیان کر رہے ہیں آگے چلیں مزہدار حدیث ہے اب کیا ہوا لوگوں نے جناب تیر چلانا شروع کر دیئے دیکھا کہ تیر جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کو لگ جاتا ہے محمد بن ابی بکر اس پہ غصے ہوتے ہیں وہ تمہیں پتہ پتہ تم نے کیا کیا ہے اگر بنو حاشم دیکھ لیں کہ امام حسن جو ہیں وہ خون میں لطپت ہیں ان کا خون جاری ہو چکا ہے تو تمہارا حشر نشر کر دیں گے آگے چلیں روایت یہاں پہ آکے اور دلچسپ ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں جب عثمان صاحب جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں تو پھر عمیر المومنین سب لوگ آتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت عثمان کو زبا کر دیا گیا قتل کر دیا گیا ہے کلمہ استرجع کی تلاوت فرماتے ہیں پھر عمیر المومنین اپنے دونوں بیٹوں سے کیا کہتے ہیں کیسے عثمان کو قتل کر دیا گیا تم دونوں دروازے میں موجود تھے پھر کیا کرتے ہیں امیر المومنین امام حسن حسین کو ایسے مارنے لگ جاتے ہیں اور کیا کہ بشات امام حمد ابن تلحہ تلحہ کے بیٹے کے اوپر شتم کرتے ہیں ولان عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن زبیر کے اوپر لانت بھیجتے ہیں تو آپ تو کہتے ہیں بھئی صحابہ تو بڑے شیر و شکر تھے یہاں پہ تو کیا چل رہا ہے اچھا اور وہ خارجہ ہوا غضبان امیر المومنین نکلتے ہیں دہرحالہ کہ وہ غضبناک ہوتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب یہ سمجھتے تھے کہ تلحہ اسمان کے قتل میں شریک ہے اور صحیح حسین روایات اس کے اوپر موجود ہیں اور مروان نے جو قتل کیا جنگ جمل میں جناب تلحہ کو اسی وجہ سے کہ بھائی یہ اسمان کے قتل میں شریک تھا یہ پوری روایت پڑھا کرے اچھا اس کے بعد جب تلحہ ملا کہا ما لکا یاب الحسن کیا ہو گیا آپ نے حسن حسین کو کیوں مارا ہے فقال علیکہ لعنت اللہ صحابہ شیر و شکر تھے اس قدر شیر و شکر تھے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ تلحہ تیرے پہ اللہ کی لعنت ہو کس نے امیر المومنین نے اب اگر امیر المومنین کے شیعہ یہی کام کریں تو آپ کہتے ہیں کہ سب بہت شدم کیا جا رہا ہے ان کو برا بلا کہا جا رہا ہے آپ تو اسی روایت سے استشارت کر رہے ہیں اسی روایت کو دلیل بنا رہے ہیں تو جناب یہ میں عویس ربانی صاحب سے کہوں گا یہ آپ نے مولویوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں آپ بھی اسی کے اوپر کار بند ہیں کہ جی واقعا امام حسن و امام حسین نے دفاع کیا تھا اچھا پھر آگے جناب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مروان کو ہمارے حوالے کر دیتا تلحہ کیا کہتا ہے مروان کو اگر ہمارے حوالے کر دیتا لم یکتر عثمان قتل ہی نہ ہوتا اس نے نہیں کیا لہٰذا مارا گیا تو یہ وہ روایت تھی اور آگے چل کے کیا بیان کرتے ہیں خود ابن شبہ صاحب پوری روایت پڑھیں یہ دیکھیں حادیث قثیر تخلید اس میں بہت زیادہ اختلاط پائے جاتا ہے منکر الاسناد منکر الاسناد ہے اور جناب وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو باقی راوی ہیں ابن ابی ذیب اور اس سے جو اوپر کے راوی ہیں وہ تو قوی ہیں باقیوں کا کوئی حال نہیں ہے لہٰذا یہ جس روایت سے آپ لوگ استدلال کرتے ہیں اس روایت میں اولاً آپ کے اپنے علماء نے اس کو رد کیا آپ کے اپنے ہی اسی جس کتاب سے آپ استشاد کرنا ہے اس کے مؤلف نے ابن شبہ نے ابن شبہ نمیری نے اس روایت کو رد کیا ہے اور اس میں اصلاً کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس سے استناد کیا جائے آگے دیکھیں کیا بیان کرتے ہیں حکومت دیتی اور اس کی مشارت نبیل سلام نے پہلے فرما دیتی اور نبیل سلام نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ آپ کو جو خدافت دی جائے گی وہ آپ سے چھینی جائے گی آپ نے دینی نہیں ہے صحابہ کنام میں سے دو شخصیات ہیں دو شخصیات ہیں جن پر صلیم کی حد پوڑا سامنے گاڑ دلتے ہیں اس بات پر کہ آخری ماملہ کیسے پہنچے اور میں اس قومت کسی جو ایبو سبب کیا تھا کسی نے مانگاتو اٹھا کے دیا کسی نے کوئی بات کی تو مانگنی کا مسائرہ کیا تو لوگ ان کو شکایت بھی کرتے تھے خطوط رکھتے تھے کہ اس گورنر نے ایسا کیا ایسا کیا وہ جب خطوط آپ کو پہنچتے تھے تو آپ فورم ان کو معصول کرتے تھے ملسل کے گورنر کے بارے میں جب آپ کو ختم مدینہ تل منورہ میں موصول ہوا تو آپ نے اس کو معصول کیا اور محمد بن ابی بکر کو وہاں کا گورنر جو ہے سٹوری سن کے بس محضوظ ہو ابھی میں دکھاؤں گا ان کی کتاب سے تو آپ کو لگ پتا جائے گا مضبوط ترین ہے کہ انہوں نے اپنا تین ماہ کا بچہ اٹھا گیا امام علیہ السلام کے اور جناب عبو بکر کے گھرے لو مراسم اتنے مضبوط ہیں کہ حضرت زہرہ سلام علیہ علیہہ نے وسیعت کی کہ ابو بکر اور عمر میرے جنازے میں نہ آئیں حضرت زہرہ ابو بکر سے غزبناک ہوئیں امیل المومنین نے فرمایا کہ میرے نزدیک خود حضرت عمر کا اقرار ہے فارعی تمہ ہوئی اے علیہ اور اے عباس تم ابو بکر کو جوٹا قادب غادر خائن یہ سمجھتے تھے اور مجھے بھی تم یہی سمجھتے ہو قادب من غادر ناثم من خائنن سمجھتے ہو اتنے مضبوط تعلقات ہیں حضرت عائشہ جب حضرت زہرہ کا آخری وقت ہے جب وہاں پہ جانا چاہتی ہیں تو حضرت عصمہ بنت عمیس ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی اتنے مضبوط تعلقات تھے بابا یہ مضبوط تعلقات کا پہاڑا آپ عوام کو سنایا کریں ممبر پہ بیٹھے ہیں جناب سنائی جائیں اور یہاں پہ بھی ظاہر بیٹھ دوسری طرف بھی آپ کا مولی بیٹھا ہے عباس ربانی صاحب بھی آپ کی پارٹی ہیں تو ان کو سنائی جائیں وہ سن لیں گے تو آپ کو بتانا والا کوئی نہیں ہے اب دیکھیں جناب جو اس نے کہانی سنائی کہ وہ اس وجہ سے معاملہ ہوا میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ یہ معاملہ کیسے وجہ سے ہوا تھا یہ ملاحظہ فرمائیں البدایہ والنہائیہ ابن کسیر دمشقی کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئیے حضرت عثمان کے قتل کا سین کیا تھا اس میں میری پوری سیریز موجود ہے قاتلین امام حسین کے حوالے سے دس قسطیں موجود ہیں ناظرین مہاں پر رجوع کر سکتے ہیں میں فقط اقتصار سے ان کے جواب کے لئے بیان کر رہا ہوں اس کی پہلی جل یہاں پہ پہ پہلے تو خود یہ کہتے ہیں وہ علماء کے نظریک کیا ہیں مقبولا اندل علماء وابارست الانبیاء ان کے نظریک کیا ہے مقبول ہیں اب دیکھیں جی یہاں پہ مقبول کیا بیان ہوا ہے یہ ملاحظہ فرمائیں تاریخ ابن کسیر البدایورنیہائیہ کا اردو درجمہ یہاں پہ دیکھئے پینتیس ہجری کا آغاد اس سال حضرت عثمان کی شہادت اور اس کا سبب یہ ہوا یہ جو سبب بیان کر رہے تھے جو اپنی جیب سے اس کا سبب یہ ہوا کہ حضرت عثمان نے عمر بن عاز کو صحابی رسول کو مصر سے معذول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن سعید بن عبی سرہ کو امیر مقرر کیا خوارج مصر پر عمر بن عاز کے ساتھ مغلوب و دبے ہوئے تھے اور کسی امیر یا خلیفہ کے بارے میں کوئی بری بات کہنے کی مجال نہ رکھتے تھے آگے دیکھیں حضرت عمر بن عاز مصر سے مدینہ منتقل ہو گئے اب جب ان کو معذول کر دیا تو وہ مدینہ آگئے دل میں حضرت عثمان کی طرف سے قبید کیوں نرازگی پیدا ہو گئی اور جب بات دل میں تھی اس کے مطابق انہوں نے حضرت عثمان سے گفتگو کی عمر بن عاز نے حضرت عثمان کے مقابلے میں اپنے باپ پر فخر کیا اور کہا کہ وہ آپ سے زیادہ محضرت ہے حضرت عثمان نے کہا ان باتوں کو چھوڑ دو یہ جاہلیت کی باتیں کیا صحابی ہوگے جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو اپنے بن عاز حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو جمع کر کے متحد کرنے میں لگ گئے ادھر مصر میں ایک جماعت تھی جو حضرت عثمان سے بغز رکھتی تھی اور ان کے بارے میں بدکلامی کیا کرتی تھی جیسا کہ ہم ماہ قبل بیان کر چکے ہیں یہ لوگ حضرت عثمان بن عفان پر اتراز کیا کرتے تھے کہ آپ نے کبار صحابہ کرام کو معذول کر کے ان سے کم درجہ یا نا اہل لوگوں کو والی بنایا ہے اور ہم نے ابن عاز کے بعد اہل مصر عبداللہ بن سعید بن عبی سردہ کو بھی ناپسند کرنے لگے اور عبداللہ بن سعید ان سے سرف نظر کر کے اہل مغرب سے جہاد میں اور بلاد بربر اندلس و افریقہ کو فتح کرنے میں مشغور ہو گئے مصر میں صحابہ کرام کے بیٹوں کی توجہ کرنی ہیں مصر میں صحابہ کرام کے بیٹے تابعین کی ایک جماعت پروان چڑھ چکی تھی یہ لوگ حضرت عثمان کے ساتھ جنگ کرنے اور ان کے خلافت کا انکار کرنے پر لوگوں کو جم اور متفق کرنے لگے ان میں سرخیل کون تھے اب دیکھئے گا محمد بن عبی بکر وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ محمد بن عبی بکر کو بھیجنا چاہ رہے تھے ان کے تعلقات اتنے تھے وغیرہ وغیرہ تھے یہ آپ کی تاریخی کتابوں سے اس چیز کا انکار ہوتا ہے محمد بن عبی بکر اور محمد بن عبی حضائفہ کے جو لے پالک تھے کس کا جناب عثمان کے یہ تو لوگوں کو جمع کر رہے تھے کہ جناب عثمان کے خلاف نکلنا ہے ان کے خلافت کا انکار کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو انہوں نے بات کی اس کا کوئی بھی تاریخ سے تاریخی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ فقط ایک نمونہ میں نے آپ کے خدمت بیان کیا ہے ورنہ قاتلین عثمان پہ جیسا کیا رسکہ ہماری سیریز موجود ہے وہاں پہ آپ جا کے ملاحظہ فرما سکتے ہیں اسی بھی ہم اختدام کرتے ہیں